اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد دلاؤر نے پاکستان سے سوال پہ جائے ان کا سوال ہے کہ سول کے صدقے یا وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لیو ایسی لیو ایمری باہر اللہ تتملی سانی یا پونکولے کہ جو سوال ہے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں یا ان کے صدقے دعا کر سکتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی گئی ہے کہ موسیلی کنٹری جس طرح پاکستان انڈیا وغیرہ ہے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا میں یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں گنے گار ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے میری دعا قبل فرما دیکھیں اگر قرآن کی تعلیمات دیکھے جائے اور سننے رسول کے ساری احادیث سے غرائے دیکھے جائے تو اس میں یہ کہیں پہ بھی یہ چیز ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی کہ جہاں پہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہو کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کر رہے ہیں یا ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں یا کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی یا کسی صحابہ کی زندگی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی یا چار علماء کے زندگی سے کسی چیز سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کر رہے ہیں یا ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک شرک اور یہ ایک کفر ہے اچھا یہ شرک اور کفر کیسے ہے جیسے اگر صورت اللہ رب کی آیت 23 میں پڑھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وہ دعا کہتی ہے ربانا سلمنا انفسانا اچھا انہوں نے کیا کہا تھا ربانا سلمنا انفسانا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا تو ہماری مغفرت ورما وَإِلَّمْ تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا قُلْنَا الْخَاسْرِينَ اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم خسارہ پانے والم سے ہو جائیں گے تو اگر یہ دعا دیکھے جائے تو آدم کی جو آدم ہے جو پہلے انسان تھے انہوں نے اللہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی واسطہ دیا تھا لیکن اگر قرآن کو کمپلیٹ پڑا جائے تو قرآن میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد نہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کچھ الفاظ بیان کی ہے قرآن میں کہ جو میرے پیغمبر ہیں وہ گزر چکے ہیں آپ ان کے صدقے کی دعا کریں تب میں آپ کی دعا سنوں گا اچھا یہ چیز کہ اللہ دعا نہیں سنے گا حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر پہلے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائیں گے تو یہ جو پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے اس کا مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بد گمانی رکھتے ہیں اچھا پھر ان سے اگر پوچھا جائے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنے گے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ دعا سنیں گے اچھا پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیلہ کیوں دیتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے تھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ہم تو پھر بھی گھوم کر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں سنتے اس لئے ہم رسول کا سہارہ لیتے ہیں رسول کا سہار لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بدالت یا ان کی وجہ سے ہماری سنیں گے ہماری نہیں سنیں گے تو ان کی وجہ سے ہماری جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی اگر قرآن میں پڑھ جائے صورت اللہ علیہ نام کی آیت نمبر پچاس میں تو اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے کہہ دو ان سے کہہ دو کہ میرے پاس کسی چیز کا خزانہ نہیں ہے نہ میں علم غیب جانتا ہوں نہ میں کسی چیز کے بارے میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں وہ ہی میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں اچھا کر پڑتے ہیں اسی طرح اگر صورت اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 110 میں پڑھیں تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہہ دے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ تعالیٰ میری طرف وہی کرتے ہیں میں وہی وہی آپ لوگوں کی طرف کرتا ہوں تو اس کا مطلب کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر بنائی تھا جیسے ہم انسان ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے انسان تھے ہم میں اور ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ایک چوزن بندے تھے جیسے ایک سیلیکٹڈ آدمتک بندے تھے جن کو انہوں نے ایک پیغمبر کا درجہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور انہیں مقام محمودہ کی جگہ پہ انہیں عطا کریں گے سیم چیز اگر دیکھ جائے تو کسی صحابہ کی زندگی سے کسی نے ایسی دعا نہیں کی اچھا یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے ایک جنرلی طور پر ہم یہ دعا کروا سکتے ہیں جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں بھئی آپ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں جیسے مسجد کے امام سے کہتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں کسی نیک آدمی سے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کرتے ہیں کسی بزرگ سے کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کرتے ہیں کوئی بھی ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان لیکن اگر کوئی گزر چکا ہے تو گزر چکے سے دعا کرنا ایک شرک میں آ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان زندہ تو اسے دعا کر سکتے ہیں لیکن جو انسان مر چکا ہے اسے دعا کر نہیں مانگ سکتے نہ اسے مانگ سکتے ہیں نہ اس کا وسیلہ دے سکتے ہیں یہاں تکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ہم نہ تو ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں اور نہ ان سے مان سکتے ہیں یہ ایک شرک ہے یہ شرک کیوں ہے کیونکہ ایک تو یہ پہلی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو کھڑا کر رہے ہیں دوسرا کفر کیوں ہے کفر اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک مسلمان جب نا امید ہو جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وریاد نہیں قبول فرما رہا ہے چلے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وسیلہ دیتے ہیں جیسے بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا یہ کام کر دے یا ان کے وسیلے سے میرا کام کر دے اس کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ غفور ہیں الرحیم ہیں یا اللہ رحمان الرحیم ہیں جیسے جتنے بھی ان کے نام ہیں ہم کتنے ناموں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی اس کی بڑھائی کا ہی وسیلہ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ غبور الرحیم ہے یا ارحم الراہمین آپ غبور الرحیم ہیں معاف کرنے والے ہیں مجھ سے خطا ہوئی ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے گا پھر کہہ ہے کہ جب ہم دعا کریں آپ سچی عقیدے سے اور صحیح اس توقع کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ آپ کی فریاد قبول فرمائے گا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان صحابہ کو سکھاتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کریں کہ شاید آپ میری مغفرت کر سکتے ہیں تو کر دیگئے آپ اس طرح دعا نہ کریں یہاں تو اس طرح بھی دعا نہ کریں کہ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ میری سنے گا یا نہیں سنے گا پر آپ کو اللہ پر سو فیصد توقع ہو کہ ہمیں یہ پتہ ہوا کہ اللہ خالق ہے اور صرف اللہ ہی کرنے والا ہے اور اللہ ہی سب کچھ مغرورت کرنے والا ہے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں فرماتے اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے ہیں یہ بہت خوبصورت آئید ہے یہ سورت زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک نشانی دے دی ہے ان لوگوں کے لئے اچھا یہ کون سے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھے کہ آپ اپنی حدیں بار کر چکے ہیں اتنے گھنے گار کر چکے ہیں سمجھے قتل کر چکے ہیں یا زینہ کرے کر چکے ہیں یا شراب پینے والے لوگ ہیں یا جس حد تک بھی یہ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے ایسے لوگوں کو بھی ان کی حمد بڑھانے کے لئے ان کو انکرش کرنے کے لئے اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عوض باللہ من شیطانجی بسم اللہ الرحمن 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 اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے جا کے کہہ دیجئے کہ جو اپنے گناہوں سے اتنا وہ ڈپریس ہو چکے ہیں اور اس حد تک گزر چکے ہیں وہ بالکل نا امید ہو چکے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے بڑے ہیں اور ہمارا اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لئے یاد پیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی گنے گارہ ہیں پر آپ ایک دفعہ سچی دل سے سچی توبہ کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوز مت ہوئے اور ایک دفعہ آگے آپ اے اللہ تعالیٰ سے مخلط مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے انہوہوالغبور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے سارے گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے اچھا اگر انسان اسی گناہوں میں فوت ہو جاتا ہے اگر انسان اسی گناہوں میں فوت دے جاتا ہے لیکن وہ اللہ پر توقع کرتا ہے اور اس کا قیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطاعت کرنے والا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والا ہے پھر جو گناہ ہوں گے اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کا حساب کریں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا حساب نہ کریں لیکن اگر انسان کے شرک میں موت ہو جاتی ہے تو اس کی مغفرت اس دنیا میں ہی ہو سکتی ہے لیکن مرتنے کے بعد اس کی مغفرت اگر وہ نیت کر کے بھی مرتا ہے کہ چلے میں شرک سے پاک جاتا ہے چلے میں اس چیز کے پاک جاتا ہے پھر بھی اس کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو غفر الرحیم چاہے تو مات کر دیں لیکن ایک انسان جو پورا غافل ہے جو انسان اس غفرت میں موت مر کے ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو حدیث میں بیان کہا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے جو کرم کا حساب ہے وہ اس کی نالج کی اوپر کریں گے کہ اس کی علم کہاں تک ہے اور اس کی نیت کیسی تھی جیسے جیسے صحیح بخاری کی جو پہلی نیت جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث یہی انمالامالو بن نیاد جیسے وہ پہلی حدیث ہی ہے یہ صحیح بخاری کی آپ کے جو ٹوٹلی کرموں کا حساب ہوگا وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا اب سوال ان کا یہ آئے تھا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کرنا کہتا ہے صدقے سے کسی کی ابھی وسیلہ دینا جو ہے وہ ہم صرف دنیا میں دے سکتے ہیں اچھا اگر زندہ ہیں تو ہم کسی کا وسیلہ نہیں دے سکتے کہ اے اللہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا کو کسی کے بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم ڈائریکلی ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری دعا قبول کر لی جائے گا ٹھیک ہے آپ ہماری دعا آپ ہماری دعا قبول کر لیں ہم گنے کار ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اتنا گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالی سے دل میں شیطان نا امیدی ڈالنا شروع کر دیتا ہے اچھا وسیلہ ہوتا کیا آپ آپ سمجھیں کہ اگر آپ کہیں جوب پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی جوب پہ جا رہے ہیں اگر آپ کو راستے میں کہیں پہ اس کمپنی کا پریزیڈنٹ کی ملاقات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ وہاں پہ راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے اور آپ اپنی جوب کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اس کے آفیس میں پہنچ کر اس کے جو جو چپڑا چی ہے آپ ان سے کہیں گے کہ آپ میرے جو پریزیڈنٹ ہے کمپنی کے آپ ان تک میرے خبر دے جیگے آپ ان کے مینجر کو نہیں نوڈج دیں گے کہ میں آپ میری اپلیکیشن جا کے پریزیڈنٹ کو دے دیں کیونکہ پریزیڈنٹ تو آپ کے آلڑی ساتھ ہے اچھا یہی چیز اللہ تعالیٰ نے صورت بکرہ کی آیت نمبر وانیٹی سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عوضباللہ ہم نے شیطن جم درمہ رہے ہیں وعیدہ سالک آبادی ہاں ہوں آپ ان سے کہہ دیجئے میں آپ کے قریب ہوں اچھا قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیزیکلی قریب ہیں قریب ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم ٹونٹی پور آور سی ہیں پھر اللہ تعالیٰ صورت کاف صورت نمبر پچاس اور آیت نمبر سولہ میں یہی چیز فرماتے ہیں اچھا کتنی جواب اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کہی کہ میں تمہارے قریب ہوں تو ہمیں کسی کے وسیلے کی کیا حضرت ہوتا ہے اچھا پھر یہ چوڑا پھر یہ جو علماء کہتے ہیں کہ رسول کے وسیلے کے بغیر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی آپ انہی سے پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ وسیلے کے بغیر دعا قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ پر کفر ہونا گیا یہ اللہ تعالیٰ پر کفر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی چیز نیگٹیف سوچنا ایک اوپر ہمیں یہ ایمان ہونے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہنڈر پرسند دعا قبول فرمانے والے ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں کو حساب کرنا ہے اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ بات ہوئی تو نہ تو ان کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ یہ میرے فوت ہونے کے بعد یہاں میرے صحاب آکے میرا وسیلہ دیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا یہ کام کر دیں ہمارا یہ کام کر دیں ہماری مغفرت کر دیں کسی تعلیمیں بھی نہیں ملتا تو پھر یہ کونسپٹ کان سے آیا ہے دے یہ کونسپٹ جو آیا ہے یہ سمجھے کہ ایک شیطان ہے جو انسان کے شکل میں آیا اور یہ پاکستان میں کیسے آیا ہے یہ انڈیا سے بن کے آیا ہے یہ لوجک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے جو لوگ اپنی حدوں سے پار ہو چکے ہیں قاتل ہیں یا زینہ کاری ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جا بھول جاؤ اچھا بشرتی یہ ہے کہ انسان گناہ سے توبہ کرے اس پر کنٹینو نہ رہے اور توبہ کو کھیل تماشا نہ بنائے اور اللہ تعالیٰ نیت دیکھنے والے ہیں اگر دل سے انسان اگر نیت کرے کہ اللہ اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں دوبارہ یہ غلط کام نہیں کروں گا گناہ نہیں کروں گا آپ میری مغبرت کر دیں تو ہمارے گناہ کی اچھا کر دیکھا جائے تو جو چار علماء آئے تھے اور جتنے تابعین یا تباہ تابعین وغیرہ آئے تھے ہمیں کسی کی تعلیمات میں یا کہیں سے یہ ریفرنس نہیں ملتا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیں یا ان کے صدقے اللہ ہماری دعا سمو سنے یا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کا وزیلہ دیں کیونکہ یہ شرک ہے ایک تو پہلے بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے یہ نہیں سنیں گے تو ہم آپ کے جو پیارے بندے ہیں ہم آپ ان کا واسطہ دے دیں جو اللہ پورے کائناتوں کا خالق ہے اب یہ ایک لوجک دیکھیں کتنا ایک انلوجکل بات ہے کہ جو کائنات کا اتنا بڑا خالق ہے ہم اسے واسطہ دے رہے ہیں اس کی بنائی ہوئی مخلوق کا اچھا جو سب سے بڑی مخلوق ہے جبرائیل اللہ علیہ السلام کیا جبرائیل اللہ علیہ السلام کس کا واسطہ دیں گے وہ کس کا واسطہ دیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جواب ہے یہ بیان کر دی ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور اگر ایک انکار انسان ہے تو سیدہ اللہ تعالیٰ سے مان سکتا ہے اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علیہ رحمت العالمین بن کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے جیتے جی یا میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد میرا وسیلہ بنائے جائے یا میرے صدقے سے دعا کی جائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ میری پریاد سننے گے جیسے کر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا انہوں نے کہا کہا تھا رب بنائے ہمارے رب ہم نے یہ غلطے کی ہے اب ہماری محرور فرما دیجئے گا جو چار علماء آئے تھے آپ ان کے زندگی میں دیکھ رہے یہ تعلیمات نہیں تھیں تو جو علماء یہ یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کریں یا ان کے حصیلے سے جیس کو جائز کر رہے ہیں یہ یاد رکھیں یہ ایک شرک اور کوفر ہے شرک کی ہوئے کہ کیونکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا اب یہ ہو گیا شرک اچھا اب یہ کفر کیسے کفر یہ ہے آپ سمجھیں کہ کہ ہم گنے کار ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنت بنانے والے ہیں اچھا ہمارا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ شیطان ہمارے در میں وصو سے ڈالتا ہے یا کسی عالم دین کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیمات مل جاتی ہے کہ جہاں سے ہمیں یہ کاجد لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنے کار ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنیں گے تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی ضرورت ہے یا ان کے صدقے ہماری دعا قبول ہوگی یا ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہوتی تو اب یہ کہنے کا مطبع ہے کہ اللہ ہمارے نہیں سنیں گا تو یہ عقیدہ ایک کفری عقیدہ ہے اللہ سے اس طرح کی توقع رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی استخداللہ ایک بدگمانیاں رکھنا دیکھیں اب یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ شرک کس طرح بنتا ہے اور یہ کفر کس طرح بنتا ہے آپ یہ جو علماء یہ چیزیں کہتے ہیں آپ بھی شک ان سے جا کے پتا کر لیجئے کہ کیا یہ بات سچا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا اور یہ کوئی اور ہے جو ہماری دعا یہاں تک پہنچائیں گے دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر دیا پھر کس طرح ہے کہ ہم اللہ پر ایک بدگمانی کر رہے ہیں کیونکہ ہم گنہگار ہیں اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا اللہ ہماری نہیں سنے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس آتے ہیں وہ ہماری دعا قبول فرمائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں چیز کو واضح طور پر ایک بہت ڈیکلیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور یہ بہت ہی انکرج کرنے والی آیت ہے جو صورت زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی گناہ کریں آپ جتنے بھی گناہ کریں لیکن پھر بھی اتنے گناہ کر دیں کہ پوری اکائنات بھر دیں آسمان بھر دیں سب کچھ پوری گلیکسی بھر دیں لیکن ایک دفعہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ماہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کچھ مجھل نہیں ہے کسی کے گناہ ماہ کرنا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جو توبہ ہے اس کا کھیل تماشانہ بنائے اور جو گناہ ہیں ان کو اپنی زندگی سے ہٹائیں کیونکہ جتنا ہم گناہ کو ختم کریں گے ہمارا ایمان اتنا پکا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ زیادہ گی اور ہماری دعا میں اتنے ہی زیادہ برکت ہوگئی لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہماری دعا قبول ہوگی یا ان کے وسیلہ سے ہماری دعا قبول ہوگی تو آپ سمجھیں کہ ایس یہ بات کہنے کا مطلب ہی یہ کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا اور اس قسم کی عقیدے رکھنا کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز کو میں ڈیکلیئر کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا کے نہیں بھیجا ایک ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے اور رحمت العالمین Benjamin بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو زندگی گزارنا سکھائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ پہچان کروائیں اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجائے تھے اور رسول کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو وہی ہوتی ہے اس کو اپنے بندوں تک پہنچانا ہے اب یہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کو وہ پیغمبر بنا دیں لیکن اللہ نے ایک رسول بنایا اور ایک رسول بنا کے ایک امت میں بھیج دیا کہ آپ ان کو یہ تعلیم دیں ان کو آپ یہ سکھائیں وسیلہ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بغیرہ ہمارا کام نہیں ہوگا ہم نے ان کے پاس جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا ہے یہ ایک شرکی عقیدہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کا ان کے ناموں کا واسطہ دیا ہے اے اللہ آپ الرحمن ہے الرحیم ہے المالک القدوس السلام المومن المحمن عزیز الجبار المتقبیر خالق الباری المصابیر جیسے جتنے بھی ان کے نام ہیں ان کا وسیلہ دیا جائے ان کی حمد و سنہ بیان کی جائے ان کی بڑھائی بولی جائے اس قسم کی دعا کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی بڑھائی انہی کے ناموں کا وسیلہ بنایا جائے انہی کا ذریعہ بنایا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی ذات کی حمد و سنہ سن کر ہمارے اوپر اپنی رحمت بخشے اور ہمارے گناہوں کو معافرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر